اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل نیلی گندل ویلوگز تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں نے بنایا تھے چکن ڈونٹس تو تین سو گرام میں نے چکن لے لیا تھا دو عدد میں نے آلو لیا ایک عدد پیاز پانچ سے چھے جو میں نے لسن کے لے لیا تین سے چھاٹ چھوٹے چھوٹے بیس میں نے درک کے کر لیا اور چھوٹی چھوٹی سبز مرچیں تھی جو میں نے پانچ عدد یوز کی ہیں تو تھوڑا تھوڑا مٹیریل کر کے میں اس کو چوب کر لوں گی اگر آپ کے پاس بڑا چوب پر ہے تو آپ تمام چیزیں کٹھی ڈال کے تو آپ چوب کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں اس کو نہیں کہا رہی ہوں اب میں اس میں باقی جو مٹیریل ہیں وہ ایڈ کروں گی تو جو باقی مسائل ہیں ان میں صرف ناماک کالی میرچ اور جو کرشٹ چلیز ہوتی ہیں نا چلی فلیکس وہ ڈالوں گی تو یہ دیکھیں باقی جو چکن کے پیسز ہیں وہ اور وائل پٹیٹو یہ کالی میرچ میں ڈال دی ہے اور یہ میں نے پیاس کے کچھ سلائسیز ڈالے ہیں لہسان ادھرک ہے گرین چلیز ہیں اور یہ وائل پٹیٹو ہیں تو ان کو میں چوب کرلوں گی موسیقی 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 اب یہ کو نکال رہی ہوں باقی تھوڑا سا میٹیریل دائیا اور اس کو چوب کرلوں گی اب چوب کرلوں گی گرین کریانڈر ہے نمک ڈال ہے میں نے اور یہ ہے ریڈ کراشٹ چلیز اس کو بھی چوب کرلوں گی اور یہ بہت ہی ایزی اور جلدی ریسی بھی بن گئی تھی تو یہ دیکھو اس کو سارے مٹیرل کو اب میں نے اچھے سے میکس کر لیا تاکہ جو سارے مسالے جو میں نے الگ الگ چوب کیا وہ سارا جو ایک بھی اس کا بن جائے تو ایک انڈہ بھینٹ لیا اس میں میں نے ہاف ہاف ٹی سپون نمک تو میں نے ایک چھٹکی ڈالیا اور جو کالی میٹ چھٹکی وہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالیا ہاف سے بھی کم تھی وان فور ٹی سپون جانا وہ ڈالی ہے انڈے میں اس کو میں نے اچھے سے بھینٹ دی ہے اور یہ چھٹے بال میں میں نے لے لیا ہے آئل تو آئل کو میں ہاتھوں پر لگا لوں گی اور اتنا بیس میں لوں گی اس کا بال بنا کے تو اس کا میں کٹلس سا بنا لوں گی جیسے شامی ہوتی ہیں پیٹی ٹائپ بنا کے اس کا تو یہ رکھیں اس طریقے سے اس کو بنا کے اب میں اس میں ہول کروں گی تو اگر آپ کے پاس چھوٹا کوئی اس سائز کا ہے کسی چیز کا کیپ وغیرہ تو آپ وہ بھی ہوس کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ فنگر کی مدد سے بھی اس طرح سے ہول کر سکتے ہیں اس میں تو ان کو ایسے میں تیار کر کے تو بعد میں میں اس پر باقی چیزیں لگا ہوں گی آئل ساتھ ساتھ اس لیے ہوس کرنا اگر آپ کو چپکے ہیں تو یہ رکھیں گائز اس پر بھی میں نے ہول کر لیا ہے اور یہ تو یہ رکھیں گائز میں نے سوچا پہلے میں آپ کو یہ لگا کر دکھا دوں تو انڈا میں نے کوٹ کر لیا اب میں اس کو بریڈ کرنس لگاؤں گی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں نہیں ہے لیکن یہ فریش فریش بنی تھی تو ٹھوڑی نئلم� تھی اس کی صرف تھی جائیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پیٹی بنا کے اس کو انڈا اور بڑی کھرم سے اس کو کوڈ کر کے اس کے بعد بھی آپ میں آل کر سکتے ہیں تو یہ ایسے بنا ایتے لیکن بعد میں آج ان کو میں نے ایسے کیا تھا پیٹی بنا کے اس پنڈا کوڈ کر کے اس میں بڑی ایتے لگا کے اس کے بعد میں ایسے ہال کیا تھا تو یہ اس طرح سے میں نے سہارے جنا ڈونٹ تیار کر لیے تھے تو آپ اس سے چھوٹے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں جتنے سائز کا آپ کو پسند ہے اتنا آپ بنا لیں بہت ہی مزے کے بنے تھے اور میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمینٹس کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہارڈ نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے یہ ریکی گائز یہ میں نے تیار کر لیے تھے تو اب میں نے آئیل گرم کر لیا اب میں ان کو فرائے کروں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنے تھے اور تو چکن ڈونٹ کی فرمائش کی تھی کسی نے تو میں نے سوچا آج میں چکن ڈونٹ پناہ دوں تو آہستہ آہستہ سب کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کروں گی میں انشاءاللہ بہت جلد تو یہ دیکھیں یہ نا تین سے چار منٹ میں نے ان کو لو فلیم پر ایک سائٹ سے فرائے کیا ہے اب میں نے ان کی سائٹ چینج کر دیا ہے ادھر بھی تین سے چار منٹ کے بعد میں دوبارہ سے سائٹ چینج کروں گی ان کی تو گائز اگر آپ کو لائٹ کلر پساند ہے تو آپ تھوڑے لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑے سے براؤن اچھے لگتے ہیں تو میں نے ان کو زیادہ زیادہ براؤن کر لیا تھا اور بہت ہی کرسپی باہر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی اور سوفٹ بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسی پی کو تو یہ دیکھیں اس میں سے بربلے کیسے نہیں کر رہے ہیں بابس تو میں نے کلوز کر کے اس کی ویڈیو اپنا حالی مجھے اچھے لگ رہے تھے تو یہ دونوں طرف سے ہو چکے ہیں کوک لو فلیم پر میڈیم ٹو لو فلیم پر اور بہت اچھے ہو گئے ہیں فرائے تو یہ دیکھیں گائز ڈونٹ جو آنا وہ فرائے ہو چکے ہیں تو یہ اس کی فائنل لک ہے بہت ہی یمی بنے ہیں آپ میری ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ اور جو لوگ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا نا وہ کر دیں پلیز اور میری ویڈیو جو وہ فل دیکھا کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے سکیپ کیا ہوتا ہے اس کو پہلے سے میں نے شاٹ کیا ہوتا ہے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی